بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں نیو بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں کافی دنوں سے بلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ میں کافی بیزی تھی بہت کوشش بھی کرتی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو پاتی تھی تو یہ دیکھیں آج ہم آئے ہوئے ہیں اپنی زمینوں پہ اور یہ دیکھیں میری آئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کپاس کی چنوائی کروانے کی تو یہ دیکھیں ساتھ ہی بندیوں کا کھیت تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں کپاس تو چنوائی کی ہوئی کپاس تو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی تو آج میں نے کہا چلیں آپ کو جو کپاس ہے نا وہ پودھوں کے ساتھ لگی ہوئی بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئی ہے کپاس اس طریقے سے یہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو اٹھا اٹھا کے چنتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ جو ان کی چنائی وغیرہ بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ معاشرہ اتنی زبردست لگرہ اتنی نرم نرم سی تو یہ دیکھیں یہ گننے کا کھیت ہے اور معاشرہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گننے کی فصل جو ہے نا وہ ہوئی ہوئی ہے تو معاشرہ سے کافی پورانوں کے علاقہ ہے معاشرہ سے صوبہ پنجاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبیاں ہی اتنی زیادہ دیں ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کی فصل جو ہے نا وہ اگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کھالا ہے جس میں سے پانی لگتا ہے دونوں سائیڈوں کے کھیتوں کو اور یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی جو ہے نا آبادی ہے ہمارے اس والی فصلوں کے ساتھ ہی تو یہ دیکھیں یہ بڑا کھیت ہے جس کی ہم چنوائی کروا رہے تھے اور ان عورتوں کا ہی حاصل ہے جو بچاری کے پاس چن رہی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور توپ اتنی شدید کہ جو ہے نا پوچھے ہی نا لیکن کیونکہ وہ بچاری جو ہے نا ان کی عادت ہے تو وہ جو ہے نا لگی رہی ہے چننے کے لیے کپاس اور ماشاءاللہ سے جو ہے نا دوپہر تک انہوں نے ایک کھیت جو ہے نا وہ چن لیا تھا یہ دیکھیں یہ ہے بھنڈی کا کھیت اور بھنڈیاں اس کو لگی بھی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا بھنڈیوں کے کھیت کا وزٹ کروا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بھنڈی کا پھول اتنا خوبصورت تھا نا تو میں نے پھر اس کو بھی ریکارڈ کر لیا یہ دیکھیں جی کانڈی ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پر نیو ہیں تو ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ دیکھیں جی دوپہر تک پاس کی چنوائی کی اور پتہ کیا جب اس طرح سے جائے کسی جگہ پر تو پتہ رگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنی مشکل جو ہیں مہنے تو کرنا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر واپس آنے کے بعد پھر پکانے کا ٹائم ہو گیا تھا کہ کیا بنا ہے پھر علوم مٹر پڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ چلیں جی ان کا سالن مناتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ان کی تھوڑا سامن ہے جوہنا پھر علوم مٹر کا سالن مناتے ہیں اور وہ بھی ہم نے جوہنا لکڑیوں والے چولے پہ کیونکہ لکڑیوں والے چولے پہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ دو اس پر کے ہیں اس سے ایک پہ میں نے سالن منا لیا تھا اور دوسرے پہ بچوں کے لیے جوہنا دودھ وغیرہ گرمکار لیا تھا یا دیکھیں یہ تو پہلے تو کپاس کی چنوائی ہماری امی یعنی کہ میری ساس کرواتی ہیں لیکن اس طفعہ ان کو جوہنا آنکھ کا مسئلہ بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر جوہم جوہنا میں نے اور میرے چھوٹی دیورانی نے مل گئے ہم دونوں نے پھر جوہنا کپاس کی چنوائی کروائی اور انہوں عورتوں کو دیکھ کے تو بہت ہی میں نے کہا ان لوگ ان کا ہواسل ہے کہ اتنی گرمی میں یہ بیچاری جوہنا کپاس کو چنتی ہیں اور ماشاءاللہ وہ آرام سے چن رہی تھی اور ہم جوہنا ہمیں بیٹھے ہوئے ادھر ہول پڑ رہے تھے کہ اتنی دھوپ ہے اور جوہنا پانی ڈھنڈا پی کے تو پھر ہی ہم نے جوہنا وہ گزار آ گیا تو یہ دیکھیں جی میں بھی زندگی میں پہلی دفعہ گئی ہوں کپاس کی چنائی کروانے کے لیے پھر تھوڑی سی میں نے چنی بھی تھی تو یہ دیکھیں جی یہاں میں بنا رہی ہوں علومتر کا سالن اور ادھر لکڑیوں کو میں نے آگ لگا رہی تھی اور اگر لکڑیوں کو ایک دفعہ آگ لگ جائے تو ماشاءاللہ سے پھر جوہنا کافی اچھا جوہنا کھانا وغیرہ بن جاتا ہے اور جوہنا تانگ بھی نہیں کرتی آگ یہ دیکھیں جی اور ماشاءاللہ سے لکڑیوں کے چلے پہ اگر سالن بنائے تو اس کا پھر ذائقہ بھی اور ہی ہوتا ہے بہت مزے کا سالن منتا ہے علومتر کا میں بنا رہی تھی سالن اور یہ دیکھیں جی در پاس ہی ہمارا یہ رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم جوہنا لسن اور مرچ وغیرہ کا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہیں سے نکال کے پھر ہم جوہنا سالن میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی اور ایک دن لوگ نہ ڈال لیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے دو تین دن جوہنا پتہ نہیں کیوں اس طرح کے حالات ہوتے جاتے ہیں کہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو تب بھی کام نہیں کر پاتے تو میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ میں جلدی سے ویڈیو بنا ہوں اور اپنی کام کی طرف واپس آؤں لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مصروفیت کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جتنی مرضی کوشش کرتی تھی لیکن ویڈیو نہ میں بنا سکی ہوں اور نہ ہی میں کسی کی ویڈیو پر آ سکی ہوں تو اب انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ ہم جوہنا ڈیلی ویڈیو بھی بنایا کریں گے اور اپنے فرینڈز جو ہیں ان کی ویڈیو پر آیا بھی کریں گے تو ماشاءاللہ سے کال کا ویلوگ بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ دو دن لگنے ہیں ہمارے ادھر تو آپ لوگوں نے کال کا ویلوگ بھی لازمی دیکھنا ہے اور میرا خیال میں اس ویلوگ کو بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اور علومتر کا سالل ماشاءاللہ اتنا مزے کا بنتا ہے نا بہت زیادہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں بنا رہی تھی علومتر یہ دیکھیں جی دیہاتوں میں آج کل چنائی کا موسم ہے تو آپ کو کوئی بھی جو عورت ہے نا وہ گھر میں نہیں نظر آئے گی کیونکہ کچھ جو ہیں وہ کپاس کی چنائی بغیرہ کروانے کے لیے جاتی ہیں اور کچھ جو بھی چاری چننے کے لیے جاتی ہیں تو یہ دیکھیں جی کیونکہ اب سیزن ہے کپاس کا اور کپاس کا سیزن جیسے ختم ہوگا پھر گھنے کا سیزن وہ شروع ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے اس طریقے سے گاؤں میں رونے کے ملے وہ لگے ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی تو اب عورتیں جو ہیں وہ کپاس کی چنائی کرتی ہیں پھر آدمی جو ہوں گے وہ گھنے ان کی پھر وہ چلائی وغیرہ کا کام کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمیں مراکہ دیتی دودھ یہ دیکھیں ایٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے تاکہ آگ پیچھے نہ آ جائے تو یہ دیکھیں جب میں اس پہ دودھ گرم کر لوں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ